اسلام علیکم تیسر میں ہم تیسر میں اور یہ وسیع علاقہ ہے شگر میں شاید شگر پراپر اور چھرکے کے بعد سب سے بڑا جو گاؤں ہیں وہ تیسر ہیں میں آپ کو کوئی چیز دکھا رہا ہوں یہ آپ سامنے دکھے وہ آگے چوٹی دیکھیں پہاڑ کی بلندی پر ایک بول سا نظر آتا ہے گمبت سا نظر آ رہے نا شاناصر کا آستانہ یہی پر ہے شاناصر کون بہت بڑے اپنے وقت کے ولی میر علی رضا میر مختار اخیار اور میر عارف ان کے دور کے ایک ولی آ کر اس چوٹی پر دسو کے چوٹی پر یہ دسو کی چوٹی ہے وہاں غائب ہو گئے ہیں کہیں غائب ہو گئے کوئی آستانہ نہیں یہی جگہ غائب ہو گئے ہیں اور اس جگہ کی زیارت کے لیے سالانہ دیوسائی کے راستے نہیں معلوم یورپ سے آتے ہیں امریکہ سے آتے ہیں افغانستان سے آتے ہیں روس سے آتے ہیں پاکستان سے آتے ہیں پرندوں کے گھول آتا ہے اور اس میں ہزاروں پرندے ہوتے ہیں آ کر انہیں زیارت کر کے اسی راستے سکردو سے دیوسائی کے راستے وہاں پس چلے جاتے ہیں یہیں کہیں رکھتے نہیں ہے وہ سال میں ایک بار آتے ہیں اور وہ بھی وہ جو کاشتکاری کے دن اس دوران آتے ہیں میں سرمکہ ہوں میرا گاؤں گھرمنگ کی طرف ہے سکردو سے چالیس کلیمیٹر فاصلے پر ہے اور سکردو سے یہاں تک کوئی سو کلیمیٹر تقریباً بنتا ہے سرمک سے یہاں تک سو کلیمیٹر میں آپ کو بتا دوں میں نے اپنی زندگی میں تین بار یہ منظر دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ سرمک کے لوگ تبرک بنا کر گروہ میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ پکا کر وہاں پر میر علی رضا کے آستانے پر فاتحہ خوانی کے لے جاتے ہیں تین بار گئے اس وقت گئے جب انہوں نے کہا یہ دیکھو نیچہ دریا پر ایک بادل آ رہا ہے دریا کے سرپیس پر ایک بادل اور یہ بادل اس بادل کے اندر شاہ ناصر چھپا ہوا ہے یہاں سے زیارت کے لے میر علی رضا کی زیارت کے لئے وہاں سرمک آتا ہے اور میرا خود دیکھتا ہے جناب اس پر دریا کے اوپر ایک بادل ہے اور بادل آ آ کر سرمک سرمک سے اوپر نہیں جاتے دریا کے ساتھ سرمک سے وہ ندی کے ساتھ ٹرن کر کے ہوں ندی کے ساتھ اور ندی سے ایک نہر کے ساتھ سیدھا میل عرضہ کے آستانے کے اندر اور آستانہ اس بادل سے بر جاتا ہے آستانہ غائب ہو جاتا ہے بادلوں کے اندر وہ چھوٹا سا آستانے کے اندر بادل بر جاتا ہے اور پھر وہی بادل وہاں سے دوبارہ پانی پر پانی سے پانی کے راستے گول کی طرف اور یہ سفر کرتے کرتے یہاں پر ہمارے لوگ کہتے تھے یہ میر علی رضا سے ملنے کے لیے شاہ ناصیر دس سے آئے ہیں تو یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں اسی جگہ کا یہ جو گمبت سے نظر آتے ہیں یہ جو قببہ سے نظر آتے ہیں یہ جو دوم سے نظر آتے ہیں یہاں پر شاہ ناصیر غائب ہو گئے ہیں شیخ سہر صاحب خود ایک درویش والی گزرہ نا بلکستان میں انہوں نے ایسے واقعات کو دیکھ کر اشعار کہتے ہیں بہت سے آپ کے پروانے جلے ہیں ان پہاڑوں میں بہت سے راز قدرت کے کھلے ہیں ان پہاڑوں میں یہ جیسے کوہ پیمائے کی تیمیں آج چلتی ہیں فاقیران خدا پہلے چلے ہیں ان پہاڑوں میں تصوف کے رموس اکثر ہوئے کندہ چٹانوں پر عدب کے گل ستاں پھولے پھلے ہیں ان پہاڑوں میں سہر پانی ہے ہر ذی روح کی وجہ بقا دیکھو کوئی چشمیں ہر ایک پتھر پھلے ہیں ان پہاڑوں میں ہم چاہتے ہیں جازت اسلام علیکم